دریائے فرات خوش کھونا شروع دریائے فرات سے سونا نکلنے لگا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے ویرل قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریائے فرات کی نشانیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا سب کچھ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ناظرین نگرامی بینگا مسلم ہم مسلمانوں کا قیامت پر ایمان ہے کہ قیامت نے ایک دن ضرور آنا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی دریائے فرات کا خوش کھونا ہے اور اس سے سونا نکلنا ہے جو کہ کافی حد تک زہر ہونا شروع ہو گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ دریائے فرات سے سونا نکلے گا لیکن ساتھ ہی انہوں نے تلقین کی تھی کہ اس سونے کو کوئی نہ نکالے ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قیم نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے جس پر لڑائی ہوگی اور ہر سو میں سے ننانوے لوگ مارے جائیں گے اور ان میں سے ہر ایک یہ سوچے گا کہ شاید وہ زندہ رہے گا ایک اور جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے دریائے فرات خوش کھو کر سونے کے خزانے کو زہر کر دے لہٰذا جو شخص اس وقت موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے اس ارشاد سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی دریائے فرات کا خوشک ہونا بھی ہے پچھلے کچھ عرصہ سے کئی نیوز چینل پر ویرل ویڈیوز میں بتایا جا رہا ہے کہ دریائے فرات خوشک ہونے کے قریب ہے دریا کے خوشک ہونے پر پرانا شہر برامد ہوا لوگ وہاں سے سونا نکا رہے ہیں اگر ہم بات کریں دریائے فرات کی تو دریائے فرات دو ہزار سات سو اسی کلومیٹر لمبا ہے یہ ایشیا کا پندرمہ اور مغربی ایشیا کا سب سے بڑا دریائے ہے اس کا اوستن رقبہ چار لاکھ چالیس ہزار سکوئر میٹر ہے یہ چھ ملکوں میں پھیلہ ہوا ہے یہ دو شاخوں سے مل کر تشکیل پایا ہے یہ جنوب مشکی شام سے عراق ابو کمال کے مقام میں داخل ہوتا ہے یہ ایک دلدلی علاقہ بن چکا ہے دریائے فرات پر ترکی اور شام میں بہت سے ڈیم بنائے جا چکے ہیں اس پر پہلا ڈیم انیس سو ستر میں بنائے گیا تھا مختلف ڈیموں کی وجہ سے پانی کے بہو اور مقدار میں نمائیں کمی آئی ہے اگر ہم بات کریں دریائے فرات کے خوشک ہونے کی تو یہ پوری طرح خوشک نہیں ہوا بلکہ پانی کی مقدار کام ضرور ہوئی ہے دریائے فرات میں سونے کی موجودگی اس بات کی روشن دلیل ہے کہ آس پاس ضرور سونے کی کانیں موجود ہیں دریائے کے کٹو سے سونا ان چٹانوں سے دریائے میں آنے کا امکان ظہر ہوا ہے اہدیث میں سونے کا ذکر کیا گیا ہے اس کا مطلب دریائے فرات میں سونے کی مقدار وافر مقدار میں موجود ہے لہٰذا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی دریائے فرات کا خوشکونا اور اس سے سونا نکلنا بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو ایمان والی موت عطا فرمائے اور اس دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے آمین ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ